سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی دنیا میں جدید ترین تیارے بنانے کی دوڑ جاری ہے بھارت نے بھی دنیا کے جدید ترین رافیل تیارے فرانس سے خریدے ہیں جن کی تعداد 36 ہے ان تیاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب تک کسی بھی جنگ میں ان کو گرائے نہیں جا سکا اسی طرح امریکہ کے ایف سکسٹین تیارے بھی کسی جنگ میں گرائے نہیں جا سکے اور یہ تیارے پاکستان کے پاس بھی موجود ہیں تو ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے رافیل تیارے اور پاکستانی ایف سکسٹین کے بارے میں بتائیں گے مگر ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو ناظرین اگرامی بارت نے رافیل تیارے تو خرید لیے لیکن ایک بات جو بزرگ کہتے تھے کہ بندوق نہیں بندوق چلانے والے کو دیکھو تو یہ کہاوت یہاں بھی صادق آئے گی کہ رافیل نہیں رافیل کے پائلرز کو دیکھا جائے کہ اس کے پائلرز کس مایار کے ہیں اور کیا ان تیاروں کو اڑانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بارت نے فرانس سے یہ تیاریں منگوائے تو بارت کا کوئی پائلرز ان تیاروں کو لینے فرانس نہیں گیا بلکہ فرانس کے پائلرز نے خود یہ تیاریں بارت پہنچائے تھے لہٰذا بارت کی فضائیہ کی ناہلی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے اس کے پائلرز نے اپنے ہی کئی تیاریں خود گرائے اور کود کر اپنی جان بچا لی اب پاک فضائیہ کی بات کی جائے تو ستائیس فروری کا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے جس میں پاک فضائیہ نے بارت کے دو تیاریں مار گرائے اور ابنندن کو گرفتار کر لیا لیکن سوال یہ ہے کہ رافیل کو بھی پاک فضائیہ کے پائلٹ گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ پاک فضائیہ اور بارتی فضائیہ میں کیا کیا تیکنیکی تفرقات ہیں ناظرین اگرامی پاک فضائیہ اس وقت دنیا کی مضبوط رین فضائیہ میں شمار ہوتی ہے اور جس انداز میں اس کی تربیت کی جاتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی فنی قابلیت کا مایار کیا ہے جہاں تک پاک فضائیہ کے پائلٹس کا تعلق ہے تو امریکہ کے بعد سب سے زیادہ خرچ پاکستان کے ایک پائلٹ کو تیار کرنے میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایم ایم آلیم، صاحب آلیم اور راشد منحاس انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے دنیا ان کو ابھی تک یاد کرتی ہے تو دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آئندہ جنگ ہوتی ہے تو کیا پاک فضائیہ کے پائلٹ بھارت کے رافیل کا مو کالا کر سکیں گے یا نہیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے رافیل تیارے کی کچھ خوبیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ کس قسم کا فائٹر تیارہ ہے اور پاک فضائیہ کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کون سا تیارہ موجود ہے اگرچہ رافیل تیارہ سٹیل تیاروں میں شمار نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ اچھے فائٹر تیاروں میں شمار ہوتا ہے یہ ایک ریڈار کا مشاہدہ کرنے والے میٹیریل سے تیار کیا گیا ہے یعنی یہ ریڈار کی موجودگی کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بہترین وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اب اگر پاک فضائیہ کا اس تیارے سے سامنا ہو جاتا ہے تو پاک فضائیہ کے پاس ایسے جنگی تیارے موجود ہیں جو رافیل کا مو توڑ سکتے ہیں پہلے تیارے کا نام ایف سکسٹین اور دوسرے تیارے کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے نام سے پکارا جاتا ہے اس لیے پاک فضائیہ کے لیے رافیل کو گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ آسانی کے ساتھ رافیل کو زمین بوس کر سکتی ہے اس سے پہلے بھی فور جنریشن کا ایک جنگی تیارہ پاکستان کے ہاتھوں گر چکا ہے جس کا نام سخوئی 30 تھا اور یہ بارتی فضائیہ کا کمبیٹ فرنٹ لائن کا تیارہ تھا ناظینے گرامی جیسا کے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اصل کام پائلٹ کا ہوتا ہے نہ کہ تیارے کا اگر پائلٹ نہ اہل ہے تو قیمتی سے قیمتی تیارہ بھی برباد کر سکتا ہے پر اگر پائلٹ تجربہ کار ہے تو ہلکے سے ہلکے تیارے سے بھی بڑے سے بڑا مار کا سرک کر سکتا ہے اس لیے پاک فضائیہ نے مقدار کے بجائے میار کو فوقیت دی ہے اگرچہ بارت کے پاس تعدادی لحاظ سے زیادہ تیارے موجود ہیں لیکن کوالٹی کے لحاظ سے وہ پاک فضائیہ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس وقت بارت کی فضائیہ میں بہت پرانے تیارے موجود ہیں جنہیں گراؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے یا انہیں اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے لیکن بارت کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے کہ خود ان تیاروں کو اپگریڈ کر سکے جبکہ پاک فضائیہ کے پاس یہ سہولت بھی موجود ہے بارتی رافیل کے مقابلے کے لیے پاکستان کے پاس جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ موجود ہے اور اس کے اندر جو میزائل نصب ہیں وہ بھی جدید ترین میزائل ہیں اس کے علاوہ میٹیور کے مقابلے کے میزائل بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں مہرین کی رائے کے مطابق بارت کے ایک رافیل کے لیے پاکستان کو دو یا تین تیارے سامنے لانا پڑیں گے جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رافیل کے اندر وار ہیڈ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ایک تیارہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن انہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ جتنے بھی میزائل یا بم تیارے کے اندر موجود ہوں ان کو چلانے کے لیے بھی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور بارت وہ کہاں سے لائے گا اور ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے کے لیے تجربہ کار پائلٹ کہاں سے لائے گا بارتی پائلٹس کا حال تو کچھ یوں ہے کہ درختوں پر بم گیرا کر دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے جو کہ سرہ سر جھوٹ ہوتا ہے اور یہ واقعہ چھبیس وروری کو ہو چکا ہے جس میں بارت کو بڑی سبکی بھی اٹھانا پڑی چھبیس وروری کا واقعہ بھی ان کی صلاحیت پر ایک سوال یا نشان ہے دوسری طرف پاکستان کو رافیل کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اے ڈیفینس سسٹم کو بھی مضبوط کرنا پڑے گا اور اس کی رینج بھی بڑھانا ہوگی جس کے لیے پاکستان نے چین سے ایف ڈی ٹو تھوزنڈ ڈیفائی نظام حاصل کرنے کے لیے بات چیت شروع کر رہی ہے پاکستان کا ارادہ ہے کہ اس نظام کی پانچ بیٹریوں حاصل کر لے بارت نے اپنے رافیل تیارے کو ہوا سمجھ کر مشہور کیا ہوا ہے اس لیے کہ یہ تیارے اسے تیس سال بعد نصیب ہوئے ہیں اور کافی عرصے کے بعد کوئی جدید تیارہ ان کے پاس آیا ہے اگرچہ یہ تمام تیارے بارت کو آنے والے کچھ عرصے میں مل جائیں گے لیکن فیلحال بارت کے پاس چند ہی رافیل تیارے ہیں لیکن پاکستان کے پاس اس وقت تک کئی ایک تیارے موجود ہوں گے جن میں تھنڈر تیارے بھی شامل ہیں اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ رافیل ہمارے اوپر قیامت ڈھا سکتا ہے ہمارا ایک ہی ایف سکسٹین یا جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ رافیل کو گرانے کے لیے کافی ہے اس لیے یہ بات گمان سے بھی باہر ہے کہ بارتی فضائیہ پاک فضائیہ پر برتری رکھتی ہے اور یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کا سٹیل تیارہ بھی پاک فضائیہ میں شامل ہونے جا رہا ہے اس لیے تیزیہ نگار کچھ بھی کہیں زمینی حقائق یہی بتاتے ہیں کہ پاک فضائیہ بہرحال بارتی فضائیہ پر فنی حصیت کے لحاظ سے برتری رکھتی ہے اگرچہ تیاروں کی تعداد کے لحاظ سے بارت پاکستان سے آگے ہے لیکن صلاحیت کے لحاظ سے بارت کا ایک بھی پائلٹ پاکستانی پائلٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہ بات پاکستان کو بارت پر برتری دلانے کے لیے کافی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں پاکستان کا پلڑا بارت کے مقابلے میں باری رہے گا اور بارت کو ناکوچنے چوانے کے لیے ہمارے جوان بہت کافی ہیں تو ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگار کیے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان